دوستو فائنلی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والا ہے ریڈمی نوٹ 9 کے بارے میں جس کی کافی ساری لیکس نکل کر سامنے آ چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی دوستو آپ میں سے کافی لوگوں نے مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھا ہے کہ ریڈمی نوٹ 9 کے بارے میں ویڈیو بنائیے تو دوستو فائنلی میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں آپ کے ڈیمانڈ کے اوپر اور اس ڈیمانڈ کا قرن یہ بھی ہے دوستو کہ ریڈمی ہر سال اپنے ریڈمی نوٹ سیریز کا دو سمارٹ فون لانچ کرتی ہے اس سال ہمیں ریڈمی کی طرف سے ریڈمی نوٹ 7 اور ریڈمی نوٹ 8 سیریز دیکھنے کو ملا تھا جو کی دوستو بہت ہی بہترین پرائزنگ کے ساتھ ہمیں بہت ہی اچھے سپیسیفیکیشن کے ساتھ دیکھنے کو مل گیا ہے تو دوستو اب باری ہے ریڈمی نوٹ 9 کے بارے میں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ کیا کچھ خاص دیکھنے کو ملنے والا ہے اسی سمارٹ فون میں اور کیا ہونے والا اس کا کنفرم سپیسیفیکیشن اور انڈیا میں اسی سمارٹ فون کو کب تک اور کتنے پرائز میں لانچ کیا جائے گا تو دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں سمارٹ فون کی بیلڈ اور ڈیزائننگ سے تو دوستو ریڈمی نوٹ 9 میں آپ کو بہت ہی بہترین ایک گلاس بیک کا ڈیزائن دیکھنے کو ملنے والا ہے جیسا کہ ریڈمی نوٹ 8 سیریز میں ہمیں دیکھنے کو مل چکا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر بیک سائیڈ میں آپ کو 64 میگا پẩیسل کا پینٹاریار کیمرے کا سپورٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے کیوں کہ دوستو allá спасибо 48 میگا پیکسل کا پینٹاریار کیمرے کا سپورٹ دیکھنے کو مل چکا ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ریڈمی نوٹ 9 سیریز میں واپس سے ریڈمی 48 میگا پیکسل کا کیمرے ریپیٹ کرے گی تو دوستو ریڈمی نوڈ 9 میں ہمیں 64 میگا پکسلز کا پینٹا ریئر کیملے کا سپورٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو 13 میگا پکسلز کا ایک ultra wide angle lens 8 میگا پکسل پلس 5 میگا پکسلز کا ایک micro lens اور 2 میگا پکسلز کا ایک depth sensor دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی دوستو بات کر لیتے اس سمارٹ فون کے front side کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو اس سمارٹ فون میں 6.4 inch کا ایک full sd plus کا display دیکھنے کو ملنے والا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک بہت بڑا upgrade دیکھنے کو مل جائے گا جو کی دوستو ریڈمی نوڈ 7 series اور 8 series میں میں دیکھنے کو نہیں ملا تھا یہاں پر آپ کو اس سمارٹ فون کے display میں ایک punch hole display دیکھنے کو ملنے والا ہے جس میں کی آپ کو 20 میگا پکسلز کا selfie shooter دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اگر بات کر لیتے دوستو سمارٹ فون کی fingerprint sensor کے بارے میں تو دوستو آپ کو سیم ایز ریڈمی نوڈ 8 کے جیسا ہی back side میں ہی آپ کو ایک physical fingerprint sensor کا support دیکھنے کو ملنے والا ہے اب اس کے ساتھ ہی اگر بات کر لیتے دوستو اس سمارٹ فون کے processor کے بارے میں تو یہاں پر آپ کو اس سمارٹ فون میں میڈیارٹیک کے ہیلیو پی نائنٹیٹی کا powerful processor دیکھنے کو مل سکتا ہے جو کی دوستو already ہمیں ریڈمی نوڈ 8 series میں دیکھنے کو مل چکا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر بات کر لیتے دوستو اس سمارٹ فون کے بیٹری کی بارے میں تو یہاں پر آپ کو اس سمارٹ فون میں 5000 ملی ایم پور کے ایک powerful بیٹری دیکھنے کو مل جائے گی جو کی 20 وٹ کے fast charging کے ساتھ آنے والی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو fast charging box کے اندر ہی دیکھنے کو مل جائے گا اور finally بات کر لیتے دوستو اس سمارٹ فون کے pricing اور release date کے بارے میں تو دوستو ریڈمی نوڈ 9 series کے pricing جو ہوتی ہے وہ 10,000 روپے سے start ہو کر 14,000,000 روپے تک دیکھنے کو مل جاتی ہے تو دوستو اس سمارٹ فون کا base bearing کا pricing آپ کو 10,000 روپے قریباً دیکھنے کو مل جائے گا جو کی 4GB RAM 64GB internal storage کے ساتھ آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر بات کر لیتے دوستو اس سمارٹ فون کے release date کے بارے میں تو دوستو اس سمارٹ فون کو انڈیا کے اندر 2020 کے first quarter تک یعنی فروری یا ماس تک آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا تو دوستو یہی تھی سمارٹ فون کے بارے میں کچھ کنفرم اسپیسیفیکیشن پرائزنگ اور release date جو کی میں نے اس ویڈیو میں آپ کے سنگ سیئر کر رہا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلے keep smile and have a lovely day